تاہندی یہاں پر اپنی میر ڈھاجرہ سے کہہ رہی ہوتی ہے گھر میں بہت سار میمان آئیں گے ہمیں منیج کرنا ہوگا نئے میں دکھاتے ہیں کہ پیچھے سے تاہیر آ جاتا وہ تاہیر کے پاس جاتا ہے پھر کہتا ہے نورے کہا ہے ساتھیں نورے آتی ہیں ہاں بولو کیا کہنا ہے میں یہاں پر ہوں تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے میسہ چلو بات کرنی ہے سب کے سامنے کرو اسے بھی یہاں پر ہر کوئی ہر چیز جانتا ہے بولو تم نے مجھ سے کیا بات کرنی ہے ہاں انہیں دکھاتے ہیں کہ کونے میں جا کر بیٹھ جاتی ہے چھپ کر کے میں اسے پھر کہتا ہے نورے میں ساتھ رہا ہوں جب تم سے ضروری بات کرنی ہے میں یہاں پر ہوں بولو تم وہ غصہ آ جاتا ہے پھر وہ آتا ہے اور اس کو ایک پیپر پکڑا دیتا ہے وہ کہتی ہے یہ کیا ہے طلاق کی پیپرز میں تمہیں ساتھ نہیں رہ سکتا مجھے بتا ہے تم بھی میں ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو میں چھوڑنا چاہتا ہوں اسے ابھی رشتہ اور سمالا نہیں جا رہا انہیں ایتم کٹ کھڑی ہوتی ہے نورے میں پیپرز دیکھتی ہے میرے اس سے کہتا ہے کہ میرا اب تمہارے ساتھ کوئی گزارا نہیں ہے بہت کوشش کر لی لیکن میں میں نہیں کر سکتا کچھ بھی اب تم مجھے طلاق دے رہے ہو تم نے یہ سوچا بھی کیسے میں نے تمہارے لئے کیا کچھ نہیں کیا تمہارے لئے میں نے انتظار کیا ہر بھوری اور کڑوی بات میں نے سنی صرف ہمارے لئے ہمارے رشتے کے لئے تم مجھے طلاق دے رہے ہو وہ نورے آپ سے باہر ہو جاتی ہے وہ تاہر کو مارنے کی کوشش کرتی ہے اس کا روکنی کی کوشش کرتی ہے اور سب کو وہ بولنے لگ جاتی ہے میرے پیچ پاس کوئی مت آنا چلے جو یہاں سے مرے پاگڑوں کی طرح ہم بول رہی ہوتی ہے چیخ رہی ہوتی ہے وہ تاہر سے کہتی ہے تم مجھے مت چھوڑو تم مجھے کیوں چھوڑے ہو پلیز مجھے مت چھوڑو تاہر کو پیار کرنا شروع کرتی اس کو گلے لگانے شروع کرتی اس سے پیچھے کرتا ہے اس سے کہتا ہے کہ نورے جھوش کرو تم یہ سب کیا کر رہی ہو ہم پیار سے آرام سے بیٹھ کر سب کو سالف کر سکتے ہیں اب اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا مجھے اب تم سے طلاق چاہیے اسے اب کہہ کر تاہر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد شاہ ہندیو اس کو علاقہ دینے کی کوشش کرتی وہ الٹا اس پر پڑ جاتی ہے اس میں کہتا ہے آپ فکر مت کریں آپ کو میں یہاں پر سکونوں سے رہنے نہیں دوں گی میری زندگی دباہ ہوگی نا تو یہاں پر میں سب کی زندگی دباہ کر دوں گی سمجھیں نا اسمین نے یہاں پر مراد کو بلایا ہوتا ہے بات کرنے کے لئے اسمین نے کہتا ہے مجھے یہاں پر اس بار میں کوئی بات نہیں کرنی مجھے جو بات کرنی ہے وہ بتاؤ میرا کوئی موڈ نہیں ہے کہ تمہیں تمہاری باتیں سنو بیٹھ کر یہاں پر مراد وہاں سے جانا لگتا ہے ناسمین اس کو روکتی ہے مراد تمہیں ایسے بیہیف کیوں کر رہے ہیں ویڈ کیوں ہو رہے ہیں مجھے بتاؤ آخر کیا ہوا ہے نہیں ہوا تم نے یہاں پر مجھ سے تاہیر اس کے گھر والوں کے بات کرنے کے لئے بلائے پہلے ہی تاہیر میرے پاس آ کے جا چکا ہے اسے جو کہنا تھا وہ کہہ چکا ہے کیا کیا مطلب تاہیر تمہارے پاس آیا تھا پر وہ کیوں آیا تھا اس نے تم سے کیا کہا اس نے مجھے یہ بتایا کہ وہ تم سے کتنا بیار کرتا ہے تمہیں واپس پانا چاہتا ہے وہ یہ سب اس نے مجھ سے کہا نہیں وہ مجھے تم سے دور آنے کو کہہ رہا تھا وہ ایسا کیسے کہہ سکتا ہے تم میرے دوست ہو تو اس کا کوئی حق نہیں ہے تمہیں سب کہنے کا تم بھی تو اس سے پیار کرتی ہو نا اسے پیار نہیں کرتی مراد میں اس کو پھر روکتی ہے جانے سے تاہیر کہتی میری بات چنوں پہلے پوری بات سن کر جاؤ میرا تاہیر سے کوئی لینے دینا نہیں ہے ہاں کچھ سال پہلے میں اور وہ ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے لیکن کی شادی ہو گئی اور پھر میں بھی اپنے کام میں مصروف ہو گئی میرا اب تاہیر سے کوئی لینے دینا نہیں ہے اس سے کوئی پیار نہیں ہے تمہیں سمجھ کیوں نہیں آرہی ہے اسی طرح تم میری زندگی میں آئے میں ہی تم سے بات چیت ہونا شروع ہی دونے دوسرے کو جانا شروع ہے کہیں تم جیلس فیل تو نہیں کر رہے ہو تاہیر کی وجہ سے میرے بہت اچھے دوست ہو رہے ہم دونے دوسرے کو جانا ہی کوشش کر رہے ہیں تم میرے لئے بہت خاص ہو تم نے میرے برے وقت وہ میرا ساتھ دیا تھا وہ کچھ بولنے ہی لگتی ہے کہ ایک دم یاسمین کو کول آ جاتی ہے کول دیکھتی ہے تو لیلہ کی ہوتی ہے وہ کول ریسیف کرتی ہے اور اس سے بات کرنے کے لئے باہر چلے جاتی ہے مراد نیچے بیٹھ جاتا ہے صوفے پہ کہتا ہے کہ پوری بات کر کے تو جاتی کہ کہہ دیتی کہ ہاں تمہیں مجھ سے پیار ہے یہاں پر کینان واپس آتا ہے کچن سے اس کو یاد آتا ہے کہ اس کو تو کوئی پارسل آئے تھا پارسل کھولتا ہے تو اس کے اندر کوئی یویس بی ہوتی ہے وہ اپنی یویس بی لیپ ٹوپ میں لگاتا ہے اور ویڈیو چل جاتی ہے ویڈیو میں جب وہ دیکھتا ہے یہ آپ کو تو پہلے تو کینان کو لگتا ہے جیسے کوئی اس سے آپ مزاق کر رہے ہیں یعنی کوئی اے آئی کا بنا کر اس کے ساتھ کوئی کھلنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جب وہ آگے آگے باتیں سنتا ہے اس کی وہ اس کو قاتل کے بارے میں اس کے بارے میں بتاتا بتانا شروع کرتا ہے کہ نان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ گھوڑ سے سننا شروع کرتا ہے پہلے تو اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ سب کیا ہو رہا ہے وان اس ویڈیو میں اس کو اپنے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ میں دعا ہوں میں اور تم ایک ہی ہیں لیکن ہماری پرسنیلٹی بلکل ڈیفرنٹ ہے میں تمہارے ہی پرسنیلٹی کا ایک حصہ ہوں مارے ماں باپ تمہارے اپنے نہیں ہیں میں تم سے ہر کوئی جھوٹ بولتا رہا ہے ساری زندگی میں تمہارے ساتھ قاتل اور وہ مینی فیسٹو یہ سب کچھ تمہیں یاد نہیں رہا میں تم ہمیشہ کچھ نہ کچھ بھول جاتے ہو کبھی کبھا پورا دن کبھی 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 ایک گھنٹہ کبھی دو گھنٹے اپنی زندگی کا کچھ حصہ ہوتے جا رہے ہو کبھی صرف اور صرف میری وجہ سے نان ایک دب ادھو دہ دیکھنا شروع کر دیتا اس کو لگتا ہے اس کو کوئی مزاق کر رہا ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا تمہیں یاد ہوگا کہ تم نے ایک دفعہ قاتل کا مینی فیسٹو پڑھا تھا لیکن اگلے دن تمہیں کچھ یاد نہیں تھا کہ تم نے وہ کب پڑھا کیسے پڑھا وہ مینی پڑھا تھا تب ہی تمہیں کچھ یاد نہیں تھا نان کو یاد آتا کہ کیسے جب وہ مینی فیسٹو پڑھا تھا لیکن اس کا چہرہ عجیب سا لگ رہا تھا یقین یاد تھا کہ اس نے پڑھا ہے وہ کہتا ہے دوان کہ تمہیں یاد ہوگا تمہیں لیلا کو کس کیا تھا لیکن تمہیں یہ بھی یاد نہیں تھا کہ تم نے لیلا کو کب کس کیا وہ بھی میں ہی تھا تمہاری پرسنیلٹی کا آدھا حصہ میں ہوں یہ وجہ سے تمہیں کبھی کچھ یاد نہیں رہتا تھا تمہیں ایک دفعہ گئے تھے اس پیران جگہ پر وہ جگہ جو جل کے راک ہو گئی تھی تمہیں وہاں جا کر بلکل اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا تمہیں لگ رہا تھا کہ تم یہاں پر مر جاؤ گے تمہارا سانس خراب ہو رہا تھا تمہیں سب کچھ یاد ہو رہا تھا تمہیں وہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی کیونکہ تم کہیں نہ کہیں اندر تمہارے وہ دل میں چیز ہے تم سارا دکھ محسوس کرتے ہو لیکن تمہارے ذہن میں تمہارے ذہن میں کبھی بھی نہیں آیا کہ یہ ایسا بھی کبھی کچھ ہو سکتا ہے انہیں بیچارے محسوس لوگوں کو ماں پر مار دیا گیا تھا جلا کر تمہارے ماں باپ وہ تمہارے اصل ماں باپ نہیں ہے انہیں تمہیں اڈاپٹ کیا ہے ساری زندگی انہیں تم سے جھوٹ بولا ہے انہوں نے تمہیں سائیکائٹریس کے پاس لے جا کر انہیں تمہاری یاد آس میٹا دیا ہے تمہیں کچھ بھی یاد نہیں ہے کچھ بھی یاد نہیں ہے سیف اور سیف اچھی باتیں یاد ہیں لیکن میں مجھے سب کچھ یاد ہے سب پوری باتیں سب دل دکھانے والی باتیں یاد ہے مجھے کنان ڈر جاتا ہے اس کی حمد نہیں ہو رہی ہو تھی کہ وہ دوبارہ سے وہ کلپ سنیں لیکن حمد کر کے وہ دوبارہ آتا ہے لیپ ٹپ کھولتا ہے آرام سے بیٹھتا ہے اور اس کی ویڈیو دیکھنا شروع کر دیتا ہے یہاں پر وہ اس کو بتا رہا ہوتا ہے دریس کو اس نہیں بھیجاتا اس کے لئے تاکہ وہ اس کو آگا کر سکے اس کو یاد دلا سکے اس کے پاس کے بارے میں لیکن اس ٹائم کنان کو کچھ بھی یاد نہیں آتا کنان یہاں پر رونا شروع کر دیتا ہے وہ اتنا پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہوتا ہے کنان یہاں پر بتا رہا ہوتا ہے اس کو کیسے وہ دونوں ایک ہی ہیں کیسے اس کے ماں باپ نے ان کی پرشارٹی خراب کر دی کنان کو اس کے پاس کے بارے میں کیوں سب کچھ یاد نہیں ہے وہ سب اس کو بتا رہا ہوتا ہے کنان کو یہ سب کچھ سن کے بلکل برا لگ رہا ہوتا ہے بلکل اچھا نہیں لگ رہا تھا فیڈیو ختم ہونے کے بعد کینان پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتا ہے اس کو یقینی نہیں آ رہا ہوتا کہ کیسے اس کی ساری زندگی ایک جھوٹ ہے ایک دھوکہ ہے جن ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھتا رہا ہے وہ سب کچھ جھوٹ ہے انہیں کہانیاں سنی ہوئی ہیں کہ کیسے اس کے ماں باپ نے جب اس کو پہلے دفعہ دیکھا تھا اپنی گود میں لیا تھا اس کو سب کچھ یاد آتا ہے وہ سب جھوٹ تھا جھوٹ تھا کینان کوئی بلکل یقینی آ رہا ہوتا اس کو کچھ یاد آتا ہے دکھاتے ہیں کہ کینان اٹھتا ہے اور کہیں جانے کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے اور جو سے دروازے کھڑکا رہا ہوتا ہے ان دروازہ کھولتی ہے تو سامنے کینان ہوتا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کینان ہے کہ دوان ہے کینان اس سے کہتا ہے کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے مجھے جاننا ہے آپ سے کیا تم دوان کیا آپ جانتی ہیں دوان کو آپ کو پتا ہے دوان کے بارے میں نبین اٹھم گھبرا جاتی ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا بولے اس نے کینان کے سامنے دوان کا نام لے لیا ہے دوان کی حالت اور خراب ہونا شروع جاتی ہے سب جانتی ہیں آپ نے مجھے چھوٹ بولا چھپایا آپ لوگوں نے آپ لوگ میرے اصل ماں باپ نہیں ہے سچ سچ بتائیں مجھے جو اس نے مجھ سے کہا کیا وہ سب کچھ سچ ہے میری بات تو سنو آپ مجھے بتائیں کیا یہ سب کچھ سچ ہے پچپن میری پرسنیلیٹی میری اصلیت سب کچھ جھوٹ تھی سب کچھ جھوٹ لوگوں نے مجھے کیوں چھپایا کیوں بیٹا ہم تم سے بہت پیار کرتے ہیں ہم تمہیں دکھیں نہیں کرنا چاہتے تھے ہماری جان ہمارا دل ہو ہم تمہیں کیسے اداس کر سکتے تھے ہم تمہارے اصل ماں باپ ہیں ہم نے تمہیں پال ہے ہمیں تمہیں اتنا بڑا کی ہے دوان تم سے جو بھی کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں پورا انسان نہیں ہے وہ اچھا انسان ہے بس کبھی کے بعد مشلے کھڑی کر دیتا ہے پر وہ اچھا ہے تم زیادہ مت سوچو بیٹا میں توران کو فون کرتی ہوں ان توران کو فون کرتی ہے پہلے تو کہتا ہے کہ میں بیزی ہوں ابھی نہیں آسکتا وہ اس کو بتاتی ہے کہ توران کو سب پتہ لگ گیا ہے تو وہ فوراں گھر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے توران کہتا ہے آپ لوگوں نے مجھے کتنی سٹوری سنائی تھی کیسے پہلی دفعہ آپ لوگوں نے مجھے اپنے ہاتھوں میں پکڑا تھا سب کچھ جھوٹ تھا آپ لوگوں سے بے ساتھ کیسے کر سکتے بیٹا ہمیں ماف کر دو لیکن جب تمہیں پہلی دفعہ آئے تم چھ سال کے تھے اور تمہاری حالت ٹھیک نہیں تھی تمہارا وہ ٹراما تمہیں زندگی میں کہیں آگے نہیں لے کر جا سکتا تھا بیٹا تمہاری حالت خراب تھی انہیں تمہیں سائیکارٹریس کے پاس لیکھ گئے انہیں تمہارا خیال کیا تمہارا علاج کیا اور تم بلکل ٹھیک ہو گئے تھے لیکن اب اتنے سالوں بعد پھر سے وہ سب کچھ واپس آ گیا ہے مان واپس آ گیا ہے تم فگر مت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا ہم تمہارے ماں باپ ہیں ہم تم سے بہت پیار کرتے ہیں کنان آپ لوگوں نے مجھ سے کیوں چھپایا کیوں چھپایا اتنا عرصہ آپ لوگوں نے میری سے میری زندگی میری زندگی تو ایک دھوکہ ہے لیلا کا کیا ہوگا لیلا مجھ سے بہت پیار کرتی ہے میں بھی لیلا سے بہت پیار کرتا ہوں کیسے چھپا سکتا ہوں اس سے ہی سب کچھ یہ بیٹا تمہیں کرنا ہوگا تمہیں کرنا ہوگا تم بلکل ٹھیک ہو جاؤگے ہم ڈاکٹر سے تمہاری علاج کرائیں گے بلکل ٹھیک ہو جاؤگے پہلے جیسا کینان جیسے ہو جاؤگے تم ٹھیک ہو جائے گا میں لیلا کو سب کچھ بتا دوں گا میں لیلا سے جھوٹ نہیں بول سکتا اس کے بغیرن میرہ سکتا وہ میری جان ہے میں اس سے کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں اگر لیلا تم اپنی جگہ لیلا کو رکھ کے دیکھو اگر لیلا کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا تم کیا سوشتے اس کے بارے میں تمہیں بھی عجیب لگتا نا ہے سب کچھ تم ٹھیک نہیں ہو جاتے تم کسی کو کچھ نہیں بتانا یہ دوان یہ دوان کیا برا انسان ہے اس نے کچھ غلط تو نہیں کیا کچھ ایسا جو مجھے نہ پتا ہو اس سے سچ سچ بتائیں کچھ ایسا ہے جو آپ لوگ مجھ سے چھپا رہے نہیں بیٹا ایسا کچھ نہیں ہے وہ ایسا برا آدمی نہیں ہے وہ صرف کبھی کبھا مشکلے کھڑی کرتا ہے ہم سب کے لیے لیکن دیکھنا تم بلکل ٹھیک ہو جائے گو بلکل ٹھیک ہو جاؤ گے تم لیلا لیلا کا کیا ہوگا میں لیلا سے کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں لیلا میری زندگی ہے میں نے اس کو پروپوس کیا ہے ابھی کل میں نے اس کو پروپوس کیا ہے راج میں دیکھو میسا زندگی میں کیا ہو گیا ہے بیٹا تمہیں حمد نہیں آرنی تمہیں سمجھنا ہوگا تم بلکل ٹھیک ہو جاؤ گے کنان میرے بیٹے تم بلکل ٹھیک ہو جاؤ گے پہلے کی طرح دکھا دیں کہ لیلہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے اسی طرح کنان کہتا ہے کہ مجھے لیلہ سے بات کرنی ہے میں اسے فون کر رہا ہوں اسے منع کرتے ہیں کہ لیلہ کو کشمر بتانا کنان اسے بات کرتا ہے اور اس کو بیو بولتا ہے اسے کہتا ہے کہ وہ تم سے بہت پیار کرتا ہوں پھر فون بند کر دیتا ہے یہ لوگ ڈاکٹر کو بھی بلا لیتے ہیں کنان سے بات کر رہا ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم جلدی لاج کرا لو تو تم چھے یا ایک سال میں تم بلکل ٹھیک ہو جاؤ گے کیا چھے مینے ایک سال لیلہ کہا کیا ہوگا اس میں لیلہ تو مجھ سے نفرت کرنے لگ جائے گی اس کو ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا اتنا ٹائم کے لیے دیکھو کہ نان تمہارے لئے یہی بہتر ہے تم بینہ کسی کو بتائے اپنا علاج کرواؤ نہیں پتا کہ اس علاج میں کتنا وقت لگ سکتا ہے ترمت کریں میں آج ہی کی فلائٹ کی ٹکٹس کرواتا ہوں ہم آج ہی رات کو جائیں گے لیلہ میں ایسے طرح کیسے جا سکتا ہوں لیلہ تمہیں سمجھنا ہوگا تمہیں علاج کروانا ہوگا تم چاہتے ہو کہ تم تھیر سے پہلے کی طرح ہو سکو تو تمہیں یہ سب کچھ کرنا ہوگا بیٹا اور یہاں پر دکھاتے ہیں کہ وہ دونوں اس کا سمان پیک کر کے نیچے لے کر آ رہے ہوتے ہیں کہ نان سے کہتے ہیں کہ چلو بیٹا نان کہتا ہے کہ مجھے آخری دفعہ لیلہ سے بات کرنی ہے لیلہ کو کول ملاتا ہے اور لیلہ سے کہتا ہے کہ تم کیا کر رہی ہو لیلہ سے کہتی ہے میں کام کر رہی ہو تمہیں کیا ہے تم ٹھیک تو ہونا میں ٹھیک ہوں میں نے تم صرف تمہیں فون کیا یہ بتانے کے لئے میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں اگر محبس وقت ہے تو کیا تم میں اس سے مل سکتی ہو مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے لیلہ سے کہتی ہے کہ کیا بات کرنی ہے کہیں تمہیں مجھے دوبارہ پروپوز تو نہیں کرنا اور اگر ایسا با ایسی بات ہے تو تمہیں کرنے کی وہ ضرورت نہیں ہے ملے کر والا پروپوز ہی بہت ہے نہیں یہ بات نہیں ہے مجھے تم سے کوئی اور بات کرنی ہے ضروری لیلہ سے کہتی ہے تم ٹھیک ہونا کنان وہ کہتا ہاں تم آنا جہاں پر ہم پہل جفعہ ملے تھے وہی پر ہی آجاؤ لیلہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں آتی ہوں پورا یہاں پر اپنا پیک پیک کر کے باہر آرہی ہو اندر پھوچھتی ہے تم کہاں پر جا رہی ہو میں جا رہی ہوں یہاں پر اس جگہ پر رکھنا نہیں چاہتی جہاں پر مجھے کوئی نہ بھی برداشت نہ کریں لیلہ ضرورت نہ ہو لیکن ہاں میں آپ کو بتا دوں میں جاتے جاتے آپ کو تو سکون سے نہیں رہنے دوں گے میں تکلیف ہوں میں تڑپ رہی ہوں نا تو میں آپ لوگوں کو بھی ان سے رہنے نہیں دوں گے میں آپ کے پیٹے کو بتاتی ہوں کہ آپ کی کیا حرکتیں ہیں تاہیر تاہیر چلانا شروع کرتی ہے آئندے کو گصہ آتا ہے اس کا بلہ دباتی ہے اس کو چپ کر آنے کی کوشش کرتی ہے تاہیر تاہیر آوازی دے رہی ہوتی ہے زور زور میں تاہیر آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کیا مسئلہ ہے کیوں شور مچ رہا ہے تم لوگوں نے نورے کہتی ہے کہ میں تمہیں آج بتاتی ہوں کہ تمہاری پیاری ماں کیا کرتی رہی ہے آج تم لوگوں کو سب بتا دوں گی سب پتہ لگ جائے گا تم لوگوں یہاں لیلا اس ریسٹورن میں آتی ہے جہاں پر یہ لوگ پہلے دفعہ ملے تھے جب آتیا ہے تو کینان اس کا ہاتھ پہ کرتا ہے اور اس کا ہاتھ پہ کر کے اس پر پیار کرتا ہے لیلا اسے کہتی ہے کہ کینان کیا ہوئے تمہیں تم کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے ہو نہیں میں بلکل ٹھیک ہوں میں تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں بہت زیادہ لیلا کہتی ہے میں جانتی ہوں میں بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں آئیے بتانے کے تمہیں مجھے یہاں پر بلائے ہاں یہی بتانا تھا لوگ آج وہی گیم کھیلتے ہیں ہم نے پہلے دفعہ ملنے پر کھیلی تھی تم گیس کرو نمبر میں بتاؤں گا تمہیں ٹھیک بتایا ہم دونوں یہاں پر اسی دنس کریں گے ٹھیک ہے کہتی ہے ٹھیک ہے اپنے دل میں نمبر سوچتی ہے نان پھر اس کا وہ نمبر بتاتا ہے 1,2,5,6,8,9 لیلا کہتی ہے تمہیں کیسے پتا یہ مجھے سب پتا ہے دکھاتے ہیں کہ کنان اٹھتا ہے وہ لیلا کو پھوٹ کھڑا کرتا ہے دونوں ڈانس کرنا شروع کرتے ہیں کنان کی آنکھوں میں اتنی اداسی ہوتی ہے اتنی اداسی کہ لیلا پھر اس کو دیکھ کر اداس ہو جاتی ہے بار بار اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس کو ٹھیک نہیں لگ رہا ہوتا کنان کہاتے ہیں کہ کنان لیلا کے گلے لگ کے رونا شروع کرتا ہے پریشان ہو جاتی ہے لیکن کنان اس کو بتاتا نہیں ہے کہ اس کو کیا پریشانی ہے بس وہ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں اور گلے لگایا ہوتا کنان نہیں لیلا کو یہاں پر دکھاتے ہیں کہ مجھے انہوں ڈانس کر کے رکھتے ہیں تو کنان اسے کہتا ہے کہ تم بیٹھو میں طرح واشم سوکے آتا ہوں جاتے جاتے وہ لیلا سے کہتا ہے مجھے تم سے بہت پیار ہے اور میرا انتظار کرنا میں واپس آؤں گا لیلا اسے کہتی ہے ٹھیک ہے لیلا کیجول ہی اس کو کہہ دیتی ہے اس کو نہیں سمجھ آتی کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے نہ دکھاتے ہیں کہ کنان ماں سے چلا جاتا ہے یہاں پر کنان لیلا کو جاتے جاتے آخری دفعہ جی بھر کے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بھی دور سے اور لیلا کو بڑے اداسی سے دیکھ رہا ہوتا جیسے اس نے کبھی واپس آنا ہی نہ ہو وہ لیلا کو دیکھنے کے بعد ماں سے چلا جاتا ہے اور دوسری طرح لیلا اس کا کافی دیر سے انتظار کرتی رہتی ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ سب کچھ ٹھیک ہے اس کو جی فیلنگز آ رہی ہوتی ہے یہاں لیلا اس کا انتظار کرتی رہتی ہے کرتی رہتی ہے اور وقت بیٹتا جاتا ہے میں میں ہی اپیسوٹ ختم ہوتی ہے اوکے پھر ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوٹ میں بائی بائی